سینئر صحافی اور تذیعہ کار انصار اباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار تیز کے عام انتخابات سے پہلے ایک معروف مذہبی عالم نے فوجی اسٹبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی انصار اباسی نے اس مذہبی سکولر کا نام تو نہیں بتایا لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شخصیت مولانا تارک جمیل ہو سکتے ہیں جن کی عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی اچھی سلام دعا تھی تاہم جنرل آسم منیر کے آرمی چیپ بننے کے بعد سے پی ٹی آئی اور فوجی قیادت کے مابین رابطے تقریباً ختم ہو چکے ہیں سینئر صحافی کے مطابق صلح کی یہ کوشش آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے کی گئی تھی لیکن یہ ناکام رہی جس کی بنیادی وجہ لچک کی کمی تھی اپریل دوہزار بائیس میں ایک تحریک ادم اعتماد کے ذریعے حکومت سے نکال باہر کی جانے کے بعد فوج اس کے آلہ کمانڈروں اور حتہ کے موجودہ اور سابق آرمی چیف کے خلاف عمران خان جو الزامات آئیت کر رہے ہیں ان کے تناظر میں اب جیل میں قید پی ٹی آئی کے بانی شیئر وین کے لیے ساکھ کے بوران کا ایک سنگین چیلنج درپیش ہے سوال یہ بھی ہے کہ اس بات کی زمانت کون دے گا کہ عمران خان ذمہ داری کا انظاہرہ کریں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت لوگوں پر بغیر سبوت سنگین نویت کے الزامات آئیت نہیں کریں گے گزشتہ دو سال کے دوران عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آلہ جرنیلوں پر تنقید کی دو جہتی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور ساتھ ہی ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے مخالفین کی حکومت بھٹا کر ان کے لیے اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار کریں انصار عباسی کے مطابق نو مئی کے حملوں اور آٹھ فریوے کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ ہی وہ جنرل آسم منیر اور ان کی ماتحت اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی کوششیں بھی کر رہے ہیں دوسری جانی فوج کے ترجمان نے آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد ایک پریس کانفرس میں میڈیا کو واضح طور پر کہا کہ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا امکان ہے جس کا انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی سیاسی سوچ رہنما یا گروہ اپنی ہی فوج پر تنقید کرتا ہے فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے قوم کے شہدہ کی توہین کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی فوجی ترجمان نے مزید کہا تھا کہ ایسے انتشار پسندوں کے لیے واپسی کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی قوم کے سامنے دل سے معافی مانگے اور وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست اختیار کرے گی باہر صورت ایسی بات چیت سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے فوج کا اس میں شامل ہونا مناسب نہیں انصار اباسی کے مطابق موجودہ آرمی چیف جنرل آسی منیر کے تقرر کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے تمام روابط ختم ہو گئے عمران خان اور تحریک انصاف ڈاکٹر عارف علوی کے دور میں ایوان صدر کا استعمال کرتے ہوئے اور عمران خان کے حمدد ریٹائر جرنیلوں کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی مایوس کن کوشش کرتے رہے ہیں لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا آپ سے لڑائی کا شکار جماعت پی ٹی آئی کے اندر کئی لوگ متفق ہیں کہ عمران خان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید اور عالی فوجی جرنیلوں پر الزامات آئیت کرنے کی پالیسی سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہ اس صورتحال کے برقس ایسی پالیسی نے پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے باچیت کے خواہش مند عمران خان کے لیے مسائل بڑھا دیئے ہیں لہٰذا ان کے اڈیالا جیل سے باہر آنے کے امکانات بھی مادوم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا